بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کل کتاب التہارہ کی پہلی حدیث یہ کچھ پڑی تھی قبرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ربائت اور آخر میں رواہ مسلم و فی روایت یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا و فی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تم لآنی ما بین السمائی والارض اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو کلمہ ہے تم لآنی ما بین السمائی والارض یہ آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کو اس جگہ کو بھر دیتے یعنی کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ دو کلمہ ہوگئے نا تو تم لآنی ما بین السمائی والارض یہ آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کو درمیانی جو ہے جگہ کو بھر دیتے ہیں تو یعنی اتنا عظیم ان کا عجر ہے اگر وہ صاحب مشکات کہتے ہیں مجھے یہ روایت صحیحین میں نہیں ملی یعنی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ویسے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے جو پسل میں یہ کہا تھا کہ صرف بخاری مسلم کی روایت ہوگی لیکن یہاں ان کو غلطی لگی کہ یہ حدیث کہتے ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہے اور نہ ہی کتابِ خمیدی میں ہے مصردِ خمیدی کتاب کا نام ہے امامِ خمیدی رحمت اللہ علیہ کی جس میں بخاری مسلم کی روایات کو اکٹھا کیا گیا ہے تو اس میں بھی مجھے نہیں ملی وَلَا فِي الْجَامِعِ اور جامعِ العصول ایک دوسری کتاب ہے اس میں بھی مجھے یہ حدیث نہیں ملی وَلَاكِنْ زَكَرَحَدْ دَارَمِيُ ہاں دارمی نے اس روایت کا ذکر کیا ہے تو بَدْلَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تو دارمی نے سبحان اللہ کی بجائے وہ الحمدللہ کا ذکر کیا ہے بَدْلَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہ سبحان اللہ کی بجائے انہوں نے کہا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ کلمہ ہے تو برحال یہاں یہ کچھ کلمات ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بہت زیادہ عجر انس کے پڑھنے سے ملتا ہے تو انسان کو یہ کلمات یہ سکر کسرت سے کرنا چاہیے اگلی روایت سے حبرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عبد الرحمن ابن سخر ان کا نام ہے اصل ابو حریرہ کے نام سے مشہور ہیں سات ہجری میں یہ مسلمان ہوئے تھے حالانکہ لیٹ مسلمان ہوئے ہیں لیکن صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیث رسول کو بیان کرنے والے وہ حبرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں پانچ ہزار سے زائد حدیثیں یہ اکیلے بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا الا ادلوکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں علا ما یمح اللہ بھی الخطایا کیا تمہیں میں تمہاری رہنمائی نہ کرو ایسی چیز پر کہ جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دے وَيَرْفَعُ بِهِ دَرَجَاتِ اور درجات کو بلند کر دیں اب زیری بات ہے صحابہ کا یہی شوق تھا وہ اس پہ حریص ہوتے تھے کہ ایسا عمل پتا چل جائے جس سے ہماری غلطیاں ہماری خطائیں بٹھ جائیں درجات اللہ بلند کر دے تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ اللہ کے نبی کیوں نہیں ضرور بتائیے فرمایا ناپسندیدگی کے اوقات میں کامل وضو کرنا اب ناپسندیدگی کے اوقات کون سے ہیں سخت سردی ہے تو انسان تھنڈا پانی استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا اس وقت بھی اسباغ کرتا ہے اسباغ کا مطلب کیا ہے کامل وضو یعنی ایک تو آزا کو تین تین بار دھونا یہ اسباغ ہے اور اسی طرح وہ حورتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کیا کرتے تھے کہ وہ مثل پاؤں دھونے ہیں تو وہ پنڈلی تک نصف جو ہے وہ پنڈلی تک لے جاتے اسی طرح وہ بازد ہونے ہیں تو وہ کونیوں سے اوپر تک لے جاتے ہیں تو یہ اسباغ ہے تو اسباغ الوضوئی کامل وضو کرنا علی المکاری ہی ناپسندیدگی کے اوقات میں چیک ہے جب انسان اس کو مشکل لگتا ہے چیک ہے وَقَسْرَتُ الْخُتَ الْمَسَاجِدِ اور مساجد کی طرف زیادہ چل کے جانا اب زیادہ چل کے جانے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دور گھر ہے اس کو زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے وہ پھر بھی ہر نماز کے لیے چل کے آتا ہے یہ قصد خوتا ہو گیا اس کے لیے یہ بات تاہیت عجر ہوگی وہ حدیث میں آتا ہے ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ وہ مانے لگے مسجد کے جگہ یہ مائک سر لوگ بن گیا تو اللہ کے نبی نے سمجھا بنو سلمہ اپنی اسی جگہ پہ رہو تمہارے قدم جتنے چل کے آتے ہو عجر لکھا جاتا ہے تو یہ ہے کسراتِ مصاجد اس کے بعد اور نماز کے بعد نماز کا انتظار یہ بھی عمل جنہی جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں درجات بلند ہو جاتے ہیں تو انتظار السلام بعد السلام نماز کے بعد دوسری علمات کا انتظار کرنا وہ انسان ہمیں بیٹھ کے ہی انتظار کرے یہ بھی انتظار ہے اگر وہ چلا ہی گیا ہے لیکن وہ بار بار اس کا جو ہے وہ خیال اس کی وہی انتظار ہے کب بلاوہ آئے اللہ کی طرف سے آران ہو باعت کے لاؤں یہ بھی انتظار ہے یعنی وہ جو نا وہ قلب ہو وہ جو ساتھ خوش نصیب بندے اللہ جنہیں اپنے عرص کا سایہ نصیب فرمائیں گے تو ان میں ایک وہ بھی کہا ہے نا کہ رجل قلب ہو معلق بالمسجد جس کا دل مسجد اچھا ہوا ہے اچھا ہوا کیا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ خیال جو ہے وہ بسجد میں رہتا ہے وہ جلا بھی گیا ہے تو اسے انتظار ہے کہ کب مسجد جاؤں تو یہ ہے کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار یعنی اس کا انتظار وہ مسجد میں بیٹھ کے کرے یا وہ گھر گیا بھی ہے گھر میں دکان پہ پھر بھی اس کو انتظار رہتا ہے فَدْا عَلَيْكُمُ الرِّبَات تو یہ رِبَات ہے رِبَات کیونکہ سرحد پر اسلامی سرحد پر جو ہے وہ پہرہ دینا تو یعنی یہ جیسے جو ہے وہ کفار کے خلاف وہ اسلامی ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے وہ پہرہ دیتے ہیں تو یہی جو ہے گویا کہ اپنے ایمان کو پہرہ دیتا ہے تو یا یہ اتنا بڑا عجر ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اسلامی سرحد پر جو ہے وہ پہرہ دینا تو یہ مسجد میں بیٹھنا اگلی نماز کا انتظار کرنا یہ بہت بڑا عجر ہے روائد کو امام مسلم نے امام مالک نے بیان کیا ہے یہ کسی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے زین العابدین جی جی بھائی سر کلاس کے دوران تین چار مائی کہوں نے آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے اس بجے سے یہ بیٹا مائی سب سب لوگ جو ہے نا وہ مائی بند کر دیں یہ کافی پریشانی ہو جاتی ہے ریکارڈنگ میں مصلاح ہوگا اور آپ کو سننے میں مصلاح آئے گا تو یہ اگر کوئی اور بات ہونا تو آخر میں سوال آخر میں رکھ لیجئے تاکہ ایک ترتیب سے کلاس چلتی جائے ایک دعو بہ یعنی اور بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو پھر وہ آخر میں رکھ لیں یہ اگلی حدیث ہے وفی حدیثی مالک ابن عنس حورت مالک ابن عنس رضی اللہ تعالی عنہو کی جو روایت ہے اس میں لفظ تو یہی ہیں لیکن اس میں دو بار دہر آیا ہے تقرار ہے کہ آپ نے یہ بات بار بار فرمائی کہ یہ ربات ہے یہ اسلامی سرحد پر پہرہ دینے کی طرح ہے اس کو مسلم نے بیان کیا ہے اور ترمضی میں تو تین بار الفاظ ہیں کہ آپ نے بار بار یہ فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے اسلامی سرحد پر پہرہ دینا اگلی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن عفان جو رسول اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فأحسن الوضوع جس نے وضوع کیا اور اچھی طرح وضوع کیا خرجت خطایا ہو من جیسا دی ہی تو اس کے جسم سے جو ہے گناہ نکل جاتے ہیں حتی تخرج من تحت ازفاری حتی کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں تو اب وہ گناہ کیا کوئی حصی چیز ہے جو نکل جاتے ہیں تو جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں نا انسانی جسم پہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک نکتہ لگ جاتا ہے بعض گناہ سے تو اب یہ جو اس کے اثرات ہیں گناہوں کے گویا کہ وہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں تو یہ ہے من توضع فأحسن الوضع اچھا وضع کرے اب اچھا وضع کیا ہے کہ مکمل آداب کا لحاظ کرے وہ پورے آزا کو اچھی طرح دھوئے کہ وہ تین تین بار دھوئے تو پھر حد تخرجہ خروجہ یہ مبالغہ کے طور پہ اگر وہ ناخن کے نیچے بھی ہیں تو وہاں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں تو اس طرح کی جتنے روایات آئیں گی کہ گناہ معاف ہو گئے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ انسان اللہ سے معافی مانگے یا اگر حقوق علیباد سے متعلق ہیں تو ادا کرے پھر ان کی معافی ہے اگلی روایت ہے حوارت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ادا توضع العبد المسلم او المؤمن جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ کہا یعنی مسلم کہا یا مومن کہا وہ وضو کرتا ہے فغاسالا وجہہو چہرت ہوتا ہے خرج من وجہہ کل خطیعت تو اس کے چہرے سے ہر وہ غلطی گناہ وہ نکل جاتا ہے نازارا الیہا بعینئی جس کی طرف اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا وہ جو نگاہوں کے آنکھوں کے گناہ تھے نا کسی غلط طرف نہیں دیکھنا تھا دیکھ بیٹھا یہ بھی گناہ تھا غیر محرم کی طرف نظر اٹھ گئی یہ بھی گناہ تھا تو اس نے وضو کیا تو اس کی آنکھوں کے سارے گناہ چہرے کے سارے گناہ وہ نکل گئے فرمایا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ کہا فَعِدَ غَسْلَ يَدَيْهِ جب یہ ہاتھوں کو دھوتا ہے قَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ قُلْ لُخَتِيَا تو ہاتھوں سے سارے گناہ نکل گئے قَانَ بَتَشَتْحَ يَدَاهُ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا وہ ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے تھے کسی چیز کو وہ ایسی چیز کو پکڑ ویٹھا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا تو پھر وہی فرمایا مَعَلْمَائِ اَوْ مَعَا آخِرِ قَطْرِ الْمَائِ پانی کے ساتھ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَئِهِ جب یہ پاؤں دھوتا ہے خَرَجَ قُلْ لُخَتِيَةٍ مَشَتْحَ رِجْلَاهُ تو سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو یہ پاؤں اس کے چلے تھے گناہ کی طرف چل کے گئے تھے تو وہ بھی گناہ تھا وہ لکھا گیا پاؤں کا گناہ تو وہ آخری مَعَلْمَائِ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ نکل گئے یہاں تک کہ یہ بلکل جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو جب یہ نکلتا ہے وضو کر کے یہ بلکل پاک صاف ہو گیا تو انہیں بتا دیا کہ اس سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ جو ہیں وہ الگ ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دیں انہیں پوچھنے وعدہ کوئی نہیں لیکن وہ معافی کے ساتھ توبہ کے ساتھ یا انسان حقوق لعباد ادا کرے تو پھر ان کی معافی ہے یہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ مختلف انسان میکیاں کرتا ہے تو اس سے جو ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا اگر صغیرہ نہ ہوں تو کبیرہ میں جو ہے وہ تخفیف ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیتے ہیں تو یہ ہے وضو کی فضیلت کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں عبرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عمری مسلم نہیں ہے کوئی مسلمان شخص تحضروہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبتن تحضروہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبتن تحضروہ صلی اللہ علیہ وسلم تحضروہ صلی اللہ علیہ وسلم سجاد نہیں آپ بھی مائک بند کر دیں جی فیحسنو غلو آہا وخشو آہا تو وہ اچھا وضو کرتا ہے اور بہترین خشو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اب خشو کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کے ظاہری اور باطنی تمام آداب دل بھی حاضر ہوستا اور ظاہری ارکان و افعال بھی ٹھیک ادا کر رہا ہو یہ ہے خشو کے ساتھ تو وہ اچھا کرتا ہے اپنے وضو کو اپنے خشو کو اپنے رکوع کو یعنی اس کی حرکات ارکان افعال وہ بھی بہترین ہوتے ہیں اور دل سے جو ہے وہ حاضر ہو کے دکان میں وہ نماز میں کھڑا ہو کے ساری دنیا کی سوچیں نہیں ہوتی اس کو مگر یہ جو اس نے نماز پڑھی ہے یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے اب یہ وہاں فضاحت آگی نا یہاں کہ یہ نماز وہ سغیرہ گناہوں کا یہ کفارہ بن گئی اور اب اگر وہ ذہن میں بات آئے کہ وہ تو وضو کرنے سے سارے ختم ہو گئے تھے سغیرہ تو تو اس سے جو ہے وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کبائر میں تخفیف کر دے ہم نے ابھی بات کی اور اس کو ساتھ جو ہے وہ عجل اس کے جگہ پہ عطا کر دے تو مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَالِكَ الدَّحْرَ كُلَّ ٹھیک ہے اور یہ ہر وقت ہوتا ہے یہ نہیں کہ خاص وقت ہے کہ رات کو پڑھے گا تو یہ ملے گا دن کو پڑھے گا تو نہیں ملے گا مغرب کو پڑھے گا تو ملے گا نہیں وَذَالِكَ الدَّحْرَ كُلَّ ٹھیک ہے ہر وقت ایسا ہے جب بھی ایسا کرے یہ اس طرح اچھا وضو کرے اور پھر وہ نماز آگے ادا کرے خوشو خضو کے ساتھ مکمل حاضری کے ساتھ تو یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اگلی روائد ہے اُنی سے ہی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی اس حدیث کے لنابی میں ارماتے ہیں اَنَّهُ تَوَضَّعَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ سَلَاسَ انہوں نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں پر سین بار پانیوں ڈیلا سُمَّ تَمَدْ مَذَا تو ہاتھ دونے کی بات آئی پھر تن سرا اور ناک جھلا سُمَّ تَمَدْ مَذَا وَجْحَهُ سَلَاسَ پھر شہرے کو تو آزاد کو تین تین بار دھونا یہ بار بار کہ مائک بند کر دیا کریں آبنہ جبین بیٹا آپ کا مائک بند ہے اکرہ خالق اور محمد رعوف امیدن مائک بند کرتے جائیں جی تو پھر چہرہ دھویا سلاساً تین بار سُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَ پھر دائیں ہاتھ الی المرفہ کی کونی تک سلاساً تین بار دھویا یہ وضوع کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اب اس میں دیکھیں سارے آزاد تین تین بار ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہاتھوں کو تین بار دھویا ہے پھر کلی کی ہے اور ناک ساف کیا ہے پھر چہرہ دھویا ہے وہ بھی تین بار پھر دائیں ہاتھ کونی تک تین بار سُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَ الْمِرْفَقِ ثَلَاسَ پھر اپنا بائیں ہاتھ وہ بھی کونی تک تین بار جی تو سُمَّ الْيُسْرَ سُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ سُمَّ مَسَحَ بِرْعَسِهِ پھر سر کا مسا کیا اب اس میں تین بار مسا تین بار نہیں ہے مسا تین بار نہیں ہے باقی سارے آزاد وہ تین تین بار دھونے ہیں سُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَ ثَلَاسَن پھر دایاں پاؤن دھویا تین بار سُمَّ الْيُسْرَ ثَلَاسَ پھر بایاں پاؤن دھویا وہ بھی تین بار ایسے وضو کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تَوَضَّعَ نَحْوَ وَضُوِي هَذَا آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تَوَضَّعَ وَضُو کیا نَحْوَ وَضُوِي مِرے اس حضا اس وضو کی طرح اور پھر فرمایا سُمَّ قَالَ پھر فرمایا مَن تَوَضَّعَ وَضُوِي هَذَا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کی ثُمَّ يُسَلِّ رَقَعَتَيْنِ پھر دو رکھتے پڑھتے لے وہ تحییت المسجد ہو وہ تحییت الوزو ہو دو رکھتے ہیں لا يحدث نفسه فیہما بشیئن اور اس میں اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے یعنی مکمل توجہ کے ساتھ وہ نماز میں ہی خیال ہو غفلت نہ ہو ادھر ادھر کی سوچیں نہ ہو ایسے اگر وہ دو رکھتے پڑھ لے غفر لہو ما تقدم من زمیہی اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ فضیلت ہو گئی کہ انسان مکمل توجہ سے دھیان سے اچھا وضوح کر کے دو رکھتے پڑھ لے تو سارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ بات ہم نے پہلے بیان کر دی کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ بعض علماء نے کہا ہے کہ واقعی اگر وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو جائے کہ وہ دو رکھتے پڑھتا ہے اس میں کوئی اور خیال نہیں آتا مکمل حضوری کے ساتھ تو یہ ایسا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ اس کے قبیرہ بھی معاف فرما دیں گے تو برحال یہ اصول زامتہ نہیں ہے اصل یہی ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور الفاظ یہ صحیح بخاری کے ہیں اگلی روایت ہے مقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی مسلمان جو وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے دو رکھتیں پڑھ لیتا ہے تو اچھا وضو کیا ہے پیچھے بات بیان ہو چکی وہ متوجہ رہتا ہے ان دونوں رکھتوں میں اپنے دل کے ساتھ بھی چہرے کے ساتھ بھی ظاہر بھی باطن بھی بظاہر جو ہے وہ قبلہ رخ کھڑا ہے ادھر ادھر کوئی التفات نہیں ہے ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے کسی طرف اپنے کپڑوں سے کھیلتا نہیں رہتا اپنی داڑی کو درست نہیں کرتا رہتا دوپٹے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتی رہتی عورت ہے تو یہ ہو گیا وجہی ہی قلبی ہی دل کے ساتھ بھی اور دل میں بھی جو ہے سوچیں اور نہیں ہوتی مکمل توجہ جو ہے وہ نماز ہی کی طرف اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے تو ایسے دو رکھتیں پڑھ لے وَإِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ بگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا عجر ہے کہ انسان مکمل توجہ کے ساتھ صحیح وضو کر کے دو رکھتیں پڑھ لیں اگلی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک یَتَوَضَّعُوا جَوْ وَضُو کرَے اور فَيُبْلِغُوا یَا يُسْبِغُوا عام طور پر لفظ آتا ہے تو یہاں دو لفظ ہیں یُبْلِغُوا یَا يُسْبِغُوا معنی وہی ہے کہ کامل وضو کرتا ہے ٹھیک ہے سُمَّ يَقُولُوا پھر وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور ایک روایت میں ساتھ لفظ تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں ہے یہ اضافہ ہے یہ دیکھیں اوپر والی روایت میں وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ لَا شَرِيْكَ لَهُو کی الفاظ نہیں ہے اس میں ہے وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُو یہ الفاظ کا اضافہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد مگر اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے تو اب یہ فضیلت آگئی کہ انسان وضو کرے صحیح کامل وضو کرے کامل وضو کیا ہے تین تین بار آزاق کو اچھی طرح دھونا اور پھر وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں تو صحیح مسلم نے اپنی صحیح میں ایسے ہی امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایسے ہی بیان کیا ہے اس کو اور حمیدی نے بھی افراد مسلم میں بیان کیا ہے یعنی یہ روایت صرف مسلم کی ہے اور ابن العثیر نے وہ جامل اصول کا ذکر ہوا تھا نا پیچھے تو ابن العثیر جو ہیں جن کی کتاب ہے جامل اصول انہوں نے جامل اصول میں بھی ایسے ہی ذکر کیا ہے کہ یہ روایت صرف مسلم کی ہے بخاری کی نہیں ہے تو انہوں نے بھی ایسے ہی تذکرہ کیا اور ترمدی میں ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں اس میں یعنی ترمدی میں ساتھ اضافہ ہے یعنی مسلم میں تو صرف اتنی الفاظ ہیں ٹھیک ہے اور صحیح مسلم میں امام نوی نے بھی ذکر کیا جامل اصول میں بھی اس کا ذکر ہوا امام حمیدی نے بھی تذکرہ کیا ترمدی میں ساتھ اضافہ ہے وزادت ترمدیو ترمدی نے اضافہ کیا اللہم جعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطحرین کے ساتھ یہ الفاظ بھی پڑے وَشَدُ اللَّهِ لَهِ لَلَّهِ بِي اور یہ بھی اے اللہ تو مجھے بنا دے من الطوابین بہت توبہ کرنے والا توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے وَجَعَلْنِ اور مجھے بنا دے تو من المتطحرین تحارت حاصل کرنے والوں میں سے وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحْيُ السُنَّةِ فِي الصِّحَاهِ اور جس کو مُحْيُ السُنَّةِ یعنی امامِ بغوی رحمت اللہ علیہ نے صحا میں بیان کیا ہے وہ ہم نے ایک بیان بتایا تھا نا کہ پہلی فصل جس کو صحا کا نام دیتے ہیں جس میں بخاری مسلم یا صحیح بخاری مسلم کی روایتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں مَنْ تَوَضَّهَا فَأَحْسَنَ الْغُدُوعَ وہ آخر تک ہے رواحُ الترمذی فِي جَامِئِهِ بِعَيْنِهِ بِلْكُلْ وہی الفاظ ترمذی میں ہیں سوائے اس کلمے کے اشحد قبل اَنَّ مُحَمَّدًا یعنی اس میں ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا صحابہ دی روایت میں اور ترمذی میں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا ٹھیک ہے یعنی اَشْهَدُو کے الفاظ کا اضافہ ہے باقی نہیں تو یہاں کیا معلوم ہوگا اس سے ایک تو یہ ہے کہ یہ دعا ایک دعا اَشْهَدُوَ اللَّهِ الْاَحْهِ الْلَّهِ اور ترمذی نے ساتھ اس کے اضافہ کیا اللَّهُمْ بَجْعَلْنِ مِنَتْ تَوَابِن یعنی جو بندہ دونوں دعائیں یہ پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد باقی پھر صرف تھوڑا سا الفاظ کا ہے یَشْهَدُو اللَّهِ الْلَهِ الْلَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ یَا أَشْهَدُو اللَّهِ الْلَهِ الْلَّهِ وَهْدَهُ الْا شْرِقَ لَهُ جیسے گدر گیا یَا أَشْهَدُو اللَّهِ الْلَهِ الْلَّهِ وَأَشْهَدُوَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُو کا اضافہ تو یہ یعنی ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیتا ہے تو اسے یہ عجر ملے گا کہ فتحت لہو سمانیت ابواب الجنہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے وہ کھول دیا جائیں گے اگلی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ان امتی یدعونا یوم القیامت بے شک میری امت قیامت کے دن بلائے جائیں گے حرم محجلین من آثار الوضو حرم محجلین کا بنا یہ ہے کہ چمکتے ہوئے آزا والے ان کے آزا چمکتے ہوں گے کیوں من آثار الوضو وضو کے نشانات کی وجہ سے وضو کے آثار کی وجہ سے یعنی جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے وہ آزا انسان کے چمکتے ہوں گے ٹھیک ہے جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہے کوئی اپنے چمک کو اور لمبا کر لے تو اسے کرنا چاہیے تو اب لمبا کیسے ہوگا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ وہ کیا کرتے نصف پندلی تک پاؤں دو لینا تو ٹکھنے تک تھا اوپر تک چلے گئے تو یہ چمک لمبی ہوگی ایسے ہی چہرے کو ایسے ہی بازوں کو کہ وہ کونیوں تک ہیں تو اوپر تک لے جائے تو چمک لمبی ہوگئی تو یہ آزا کو اچھی طرح دھونا یہ وضو جو ہے جو انسان کرتا ہے گویا کہ یہ اس کے لیے علامت ہوگی کہ اللہ تعالی ان کے آزا کو یہ آزا جو وضو جن کو ولو کا پانی لگتا ہے یہ چمکتے ہوں گے یہ دلیل ہوگی کہ یہ نمازی لوگ ہیں اور اگلی روایت تو انہی سے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ہی مروی روایت ہے فرماتے ہیں تبلغ الحلیت من المؤمنی مومن کا زیور وہ پہنچے گا حیثو یبلغ الوضو جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے یہاں تک مومن کو زیور پہنائے جائے گا یہ آزاد چمکتے ہوں گے اور زیور پہنائے جائے گا تو یہ ہے وضو کا فائدہ کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ یہ چمک عطا فرمائیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن پہچاننا ہے نا کہ یہ میری امت ہے وہ بھی من آثار الوضو وضو کے نشانات سے پہچاننا ہے یہ آزاد جو چمکتے ہوئے تو اس سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں یہ نمازی لوگ ہیں تو اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر افضل کہاں تک دونا ہے ٹھیک ہے تو بعض انواد تو کہتے ہیں کہ ٹکھنوں سے اوپر جتنا بھی دولے ٹھیک ہے اس کی حد کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور باو نے کہا کہ نہیں نصف پنڈلی تک کتنا مستحب ہے اس سے زیادہ نہیں اس طرح بازو کونی تک ہے نا تو وہ اوپر جو ہے وہ آدھے بازو تک لے جائے ٹھیک ہے کندے کے قریب نہیں تو اس سے اوپر نہیں تو یہی جو ہے وہ حورتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا ہمیں عمل بیان کیا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے آگے الفصل ثانی ہے دو فری فصل یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا دا نا کہ مشقاد المصابیح میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ہر باب جو ہے اس کی تین فصلیں آئیں گی پہلی فصل جس میں مخاری مسلم کے روایات ہوں گی تو آپ دیکھ لیں ساری روایتیں یا مخاری کی یا مسلم کی سواء اس کے کہ کہیں غلطی سے امام بغوی رحمت اللہ علیہ جو ہے کسی حدیث کو ذکر کر بیٹھے ہیں حالانکہ وہ مخاری مسلم میں نہیں ہے جیسے آج کے سبق کی پہلی روایت ہی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ صحیح مخاری یا مسلم میں نہیں ہے دارکتنی میں ہے لیکن امام صاحب نے اس کو وہ یتبرانی میں ہے اور امام صاحب نے اس کو پہلی فصل میں ذکر کر دیا ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں ان سے یہ روایات لی جائیں گی تو یہ روایت حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے فرمایا استقیمو سیدھے رہو یعنی اپنے عقائد میں اپنے عامال میں وہ سیدھے رستے پہ سنت کی پیر بھی کرتے رہو ٹھیک ہے یہ سیدھا رستہ ہے ولن تحسو اور تم تمام نیکیوں کو گھیر نہیں سکھو گے ٹھیک ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر نیکی جو ہے وہ تم کرو کوئی بھی نہ رہ جائے ایسا تو ممکن نہیں ہے وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّا خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ اَسْطَلَا تمہارے عامال میں سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے تو یعنی جب تم ساری نیکیہ تو کر نہیں سکتے تو پھر جو سب سے افضل نیکی ہے نا اس کی خاص حفاظت کرو اس کا خاص خیال کرو اس میں جو ہے وہ کبھی کتاہی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کونسی ہے وہ نماز ہے تو جان لو اَنَّا خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ اَسْطَلَا کہ تمہارے عامال میں سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے وَلَا يُحَافِدُ اَلَا الْوَضُوِعِ اِلَّا مُؤْمِنُنُ اور وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر مومن شخص ہی ٹھیک ہے تو ایمان والا ہی یہ اتنا احتیاط اتنا خیال کرتا ہے اب سردیاں ہیں نا تو مشکل کام ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار اٹھ کے وضو کرے جب وضو ٹوٹ جائے تو یہ مومن شخص کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ یہ مشکت بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیتا ہے کہ وہ وضو کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وضو کی حفاظت یعنی ہر وقت با وضو رہنا یہ بہت بڑا عمل ہے نیکی کا عمل ہے انسان کو جو ہے وہ اس کا خیار رکھنا چاہیے اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ متع عالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے فرمایا من توووعا علا تحرد جس نے تحارت پر وضو کیا وضو پر وضو پہلے سے وضو ہے پھر دوبارہ یہ کر لیتا ہے قُتِبَ لَهُ أَشْرُ حَسَنَاتٍ تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی یہ دس نیکیاں زائد ہیں وضو کا جو عجر پہلے سے وہ وہ تو ملنا ہی ملنا ہے اس کے ساتھ جو ہے چونکہ وضو پر وضو کیا ہے تو یہ ساتھ زائد دس نیکیاں اور ملے گی لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے باقی یہ فضیلت ہے یہ کوئی شک نہیں ہے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت ہے لیکن یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے یہ فصل سالس ہے تیسری فصل یہ ابھی ہم نے بیان کیا تھا نا کہ ہر باب میں تین فصلے آئیں گی تو پہلی فصل ہوگی پھر دوسری فصل اب یہ تیسری فصل ہے یہ مسابیح حسن سننا کا حصہ نہیں تھی یہ امام متبردی رحمت اللہ علیہ نے بعد میں اضافہ کیا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا مفتاق الجنتی اسخلا جنت کی چابی نماز ہے تو فمفتاق الصلاة التحور اور نماز کی چابی جو ہے وہ تحارت ہے وضو تو وہ ایک اور انداز میں بھی بات کی گئی ہے کہ چابی کے دندانے ہوتے ہیں بغیر دندانوں کے چابی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ گویا کہ تحارت جو ہے اس کے لئے دندانے ہیں تو مفتاق الجنتی جنت کی چابی نماز ہے نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا یہ مطلب ہوگا نا اس کا اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے ومفتا اس روایت کی صند جو ہے نا وہ ضعیف ہے ومفتاہ السلاتی التحور اور نماز کی جابی جو ہے وہ تحارت ہے اگلی روایت ہے شبیب بن ابوی روح کہتے ہیں الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ صحابہ میں سے کسی ایک سے بیان کرتے ہیں اور صحابی کا نام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ صلی اللہ صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی فقرہ الروم آپ نے صلی اللہ روم کی تلاوت کی فل تابس علیہ تو وہ آپ پہ خلط ملتا ہو گئی یعنی اس میں پڑھنا مشکل ہو گیا مشابہ لگ گیا کوئی فلم صلی اللہ جب آپ نے نماز پڑھا لی پوری کر لی تو ہمیں ماں بالو اقوام ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یسلون معنی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لائی احسنون تہور لیکن اچھی طرح طہارت نہیں حاصل کرتے اچھا وضو نہیں کرتے اور پھر یہ لوگ ہم پر قرآن خلط ملت کر دیتے ہیں تو سندیس کی بھی ضعیف ہے اب دیکھیں کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر اچھا وضو نہ ہو تو نماز میں خشو خضو بھی نہیں آتا ٹھیک ہے اور اس سے ایک اور بات سمجھ دیکھیں بری مجلس کا انسان پر کیسا اثر ہوتا ہے اب وہ پیچھے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اگر اچھا وضو نہیں کیا تو اس کا اثر امام پر پڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو جو بری مجلس ہے انسان ان میں بیٹھتا ہے تو کیا اس کا اثر انسان پر نہیں آئے گا اس لئے انسان کو جو ہے وہ اچھی مجلس بھی اختیار کرنے چاہیے چونکہ بری مجلس کے اثرات انسان پر آتے ہیں اس کی توجہ پھر وہ انہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھیوں کی ہوتی ہے اور اس سے دین سے دور ہوتا جاتا ہے تو تیفری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو جو ہے وہ وضو کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتا تو اس کے نماز بھی اچھی عداد نہیں ہوگی